ایک او انکار ست گھر پر ساد آسا کرتی جا محلہ پہلا لکھ لشکر لکھ واجے نیجے لکھ اٹھ کریں سلام لکھا اوپر فرمائش تیری لکھ اٹھ رکھیں مان جان پت لکھیں ناپوے تان سب نرہ فرکام ہر کے نام بنا جگتندا جے بوتا سمجھائیے پولا پی سو اندو اندہ رہا ہو لکھ کھٹییں لکھ سنجییں کھا جائیں لکھ آویں لکھ جائیں جان پت لکھیں ناپوے تان جی کتھیں پھر پائیں لکھ شاست سمجھامنی لکھ پندت پڑیں پران جان پت لکھیں ناپوے تان سب بھیکو پروان سچ نام پت اوپ جائے کرم نام کرتار این سہر دے جے بھسے نانک ندری پہار وائہ گروہ جی کا خارسان وائہ گروہ جی کی فتح گروہ سواری ساتھ سنگ جیو اس اگلے شبد دی ویچار کرن تو پہلا سنگتنوں اے دسنا ضروری ہے کہ جتھے دوجے کاردے شبد سمپورنوئے او تھے تی دا جوڑ آئے جستہ ارث ہے کہ کارد دوجے دے تی شبدان دا سنگ رے اتھے ختم ہوتا ہے اگاہاں کارد دیجے دی شبد شروع ہوتے ہیں پھر منگلہ چرن بھی نمہ ہے یہ نمیں منگلہ چرن دا لکھیا جانا بھی اے ہی دستہ ہے کہ ہون نمہ سنگ رے شروع ہو رہے ہیں ایک اونکار ستگر پر ساتھ پرماتمہ ایک ہے سر شکتیوان ہے سر ویاپک ہے سدا ساتھ ہے تتھا گرو دی کرپا دوارا جانیا جانا ہے آسا کارتی جا مہلا پیدا بڑا سپشت ہے کہ راگ آسا ہے اور تیجے کاردائے پہلا شبد ہے کہ پہلے پاتشاہ گرو نانگ دیو جیدے مخاربین تو اچارن کی دھائیں ایس شبد دے اندر گرو نانگ سچے پاتشاہ پرماتمہ دے نام دی میمہ دس رہے تے رہاو دی پنگتی فرماندے نے ہر کے نام بینا جگ تندہ یہ پرمیشور دا نام نہیں جبیا یہ سارا سار ایک تندہ ہی تندہ دا مطلب ایک فضول کام ہے ہر کے نام بینا جگ تندہ کہنے جس طرح سفر دے نشان لائے جان ایک دو تین چار دس پندر کنے لکھتے کسے نو پچھو پڑے نو یا ان پڑے نو او کی کہے گا سفرے لکھے پر جیونا سفریاں دے پہلے پیسے ایکہ لگ جائے پھر ایکہ لگ دیا سار انہ سارے سفریاں دی قیمت دس کو نہ بچ جائے لوگ گروہ نان پاچھا جی ایک ال سمجھونی چاہتے کہ ہر کے نام بینا جگ تندہ پرماتمہ دے نام نو پلکے اے جگت سب تندہ ہی پاپ فضول کا مہ اور اندے تو اندہ پاو اگے تو زیادہ ہی ہور پھستا چلا جاؤں پیسو اندو اندہ ہور با دیرے سنسار وچھ کھچت اندہ چلا جاؤں اے ہے شبدی رہاو دی پنگتے ہر کے نام بینا جگ تندہ جے بوتا سمجھایے پولا پیسو اندو اندہ رہاو لہن شبد شروع والائی گروہ نان پاچھا فرما دے نے لکھ لشکر لکھ واجے نیجے لکھ اٹھ کریں سلام جے ہے پائی تیرے کو لکھا دی گھنٹی بچ لشکر ہو جائے او دے بچ لکھا ہی واجے و جون وارے ہون لکھا ہی نیجے بردار ہون اور لکھا ہی اٹھ اٹھ کے تینوں سلام کر پا اب تو اتنی وڈی سلطن دا مالک بن جائے لکھ لشکر لکھ واجے نیجے لکھ اٹھ کریں سلام لکھا اوپر فرمایش تیری لکھ اٹھ لکھیں مہان لکھا ہوتے تیرا حکم حاصل ہو گئے پا اب تیرے آرڈر دے وچ لکھا لو کھڑے اور جتوں تو لنگے ہیں لکھا ہی اٹھ کے تیرا مان کر تیرا سواگت کر تیرا آدھر کر اینا کچھ کہ کے پھر مارج اپنی گھر کر دینے جاں پت لکھے نا پھوے تان سب نلا فل کام آکھا ہے پائی جی تیری پت عزت لکھے نا پھوے وائی گروہ دے در وچ نہ پروان ہو گئے کہا اے جتنے اوپر دسے کامن ہیں سب نلا فل نلا فل کنا نو کہن دے جنان دا کوئی پھال نہ ملے جنان دا کوئی لاب نہ ہو گئے یہ میرے پات سادے سمجھوندہ طریقہ ہے جب جی صاحب ہی تسی پڑھتے ہیں جے جگ چارے آرزا ہورد سون ہی ہوئے نماں کھنڈاں وچ جانی ہیں نال چلے سب کوئے چنگا ناور کھائے کے جا سکیرت جگلے جے تس ندر نہ آگئی تانوات نہ پچھے کے کیٹاں اندر کیٹا کار دوشی دوش تھرے نانک نرگن گن کھرے گنون تیاں گن دے اے پات سادے سمجھوندہ پریندہ طریقہ کیونکہ کئی لوگ کے تھے اپنی وڑی عمر دا مان کرتے ہیں کئی لوگ اپنیاں دنیاوی وڑیائیاں وچہ اپنیاں اپنو وڑا سمجھتے ہیں پر مہراج کہن دے نہیں جے کسے دی عمر چار جگ ہو جائے جے جگ چارے آرزا ہورد سون ہی ہوئے تے اس چار نوں دس کنہ نہ جرب دے دے چاری جگ ہو جائے اتنی وڑی عمر وڑا ہو جائے جے جگ چارے آرزا ہورد سون ہی ہوئے نماں کھنڈاں میں چھ جانی ہیں نال چلے زبک ہوئے اینی پرسیدی دا مالک ہوئے کہ نو کھنڈاں میں جانے ہو جائے اتنا آدر ستکار ہوئے جدو اٹھ کے ترے لوگ نال تر پر پھر چنگا ناؤں رکھائے کے جس کیرت جگ لے کم بھی چنگے کرے تے سنسار جے لوگ انہوں جس کیرت بھی دے پر جے تیسے نظر نہ آوئے تاں وات نہ پچھے کے پر جے اس پر ماتمہ دی نظر وچ نہیں آیا او دا سمرن نہیں کیتا او دی یاد وچ نہیں جڑیا تے سمجھ لو ککھ بھی نہیں کیے کیٹاں اندر کیٹ گل کی گرونانک بادشاہ پرماندے نے سمنکھا جنم دے اندر جے تے پرماتمہ دا کیتا سمرن پھر تے سب کچھ سفر ہیں تے جے سمرن نہیں کیتا تے سارے کیتے ہوئے کام اے ساریاں وڈیایاں سفر پر کے اسے لیے مہاراج کرنے اوڈا کھا جو تیرے کے تین کام مل ساد سنگت پاجکے والنام اکشا ایک نام ہی تیرے کام ہونڈ باڑا ہے تے جے پرماتمہ دی درگاہ وچے تین پت نہیں ملی عزت نہیں ملی تاں تیرے سارے کی تے ہوئے کام بڑے تیانر سمجھن دی لوڑے لکھ لشکر لکھ واجے نیجے لکھ اٹھ کریں سلام لکھا اوپر فرمائش تیری لکھ اٹھ رکھیں مان جاں پت لکھیں ناں پوے تاں سب نراپل کام ہر کے نام بنا جگ تندہ پائی پرمیش دے نام تو بنا اس سب تندہ ہے فضول کام ہے جے بوتا سمجھائیے پولا بی تو اندو اندہ جیس پلے ہوئے ماننو سمجھاؤں دا بھی یتن کریں پھر بھی یہ دنوں رات انے تو انہ اگے تو اگے کھٹ دو جانتے ہیں پھر رہائوتی پنگتی تو اگے کہہ دینا ہے لکھ کھٹیئیں لکھ سنجیئیں کھا جائیں لکھ آمین لکھ جائیں آکھا لکھار بھی یہ کمالی ہے لکھار بھی یہ جمع کر لی ہے لکھار بھی یہ خرچ کر لی ہے لکھائیں آوندے ہوندے لکھا جاندے ہیں کئی اندہ کاروبار اتنا بڑا ہوندے ہیں کہ انہ وچھ آمدن تے خرچ بیانتے روپے جاندے ہیں پر مہراج ایک پنگتی وچھ ہی سارا سمجھا لکھ کھٹیئیں لکھ سنجیئیں کھا جائیں لکھ آمین لکھ جائیں جان پت لکھے نہ پھویں تان جی کتھے پھر پائیں آنکھا جی لکھا کمالے جان لکھا کھر چلے جان پر جی پر مہتمہ دی درگاہ بھی جان لکھے وچ عزت نہیں پھائیں تان جی کتھے پھر پائیں پھر انہ جیاں دے کیتے کم کڑے کم سب بیرتھ چلے جاندے ہیں دیکھو اسی دنیا دار لوکے نا چیزانو بہت مہتب دینے ہیں پھرانے دا جی کام بڑا بڑا ہے پھرانے دی عزت بڑی ہے پھرانے نو لوکے اٹھوٹ کے سلامہ کرتے ہیں یہ عام گلہ نے پھر گھرو مہراج کا نے جے پر مہتمہ دا سمر نہیں کیتا جو دی کرپا دشتی دا پاتر نہیں بڑھے ہیں تا سب بے کار ہیں ہومیچ یایا ہومیچ گیا ہومیچ جمییا ہومیچ موہ ہومیچ دتا ہومیچ لیا ہومیچ کھٹیا ہومیچ گیا ہومیچ ستیار کوڑیار ہومیچ پاپ پن بیچار ہومیچ نرک سرگ اوتار ہومیچ حسے ہومیچ رووے ہومیچ پہیے ہومیچ توبے ہومیچ جاتی جن تی کھوے گل کی ساری کھیڑی ہومیچ گیتی جاری تے ہومیچ گیتے ہوئے کسے کام دا کوئی مل نہیں کوئی قدر نہیں کوئی پھال نہیں ملنا اس لیے مہاراج کرنے لکھ کھٹی ہیں لکھ سنجی ہیں کھا جائیں لکھ آویں لکھ جائیں جان پت لکھے نا پھوے تان جی کتے پھر پائیں لکھ شاشت سمجھا منی لکھ پندت پڑھیں پران جان پت لکھے نا پھوے تان سب بین کو پروان جی لکھا شاشتر بھی پڑھ لے جا لکھا لوکا نو سمجھاوی دیتا جائیں وہ دی کتھا بیاکیا بھی کر دیتا جائیں اور لکھا پندت لکھا پرانا نو پڑھ کے انہ دی وچار بھی چرچا بھی کر دیتا جائیں پت لکھے نا پھوے تان سب بے کو پروان اکھا جی پرماتمہ دی درگاہ وچھ پات عزت نہیں بڑھ تان سارے کی تے ورکرم کو پروانا کو پروان دا مطلب جدے کبول نہیں پہند جنہ دی کوئی کیمت نہیں ہے بانی وچھ بہت جگہ سمجھایا پڑھ پڑھ گڈی لدھیے پڑھ 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 پڑھیے سات پڑھ پڑھ بیڑی پائیے پڑھ پڑھ گڈیے کھات پڑھیے جیتی آرجا پڑھیے جیتے ساس اکھا کتنے ہی پڑھ لئی کتنے ودوان بن جائیں نانک لکھے ایک گل ہو رہو میں چکھنا چاک لکھ لکھ پڑھیا تیتا کڑھیا اکھا جتنیاں مردی پڑھائیاں کھات پاکت کبھیر جی نے کیا کیا پڑھیے کیا گھنیے کیا بید پورا نہ سنیے پڑھے سنے کیا ہوئی جو سیج نہ ملے ہو سوئی ہر کا نام نجبس گوارا کیا سوچیں بار انگبارا اندھے آرے دیپ گچے ہی ہے ایک بستیا گوچر لئی ہے ایک بستیا گوچر پائی گھٹ بھیتر رہا تمائی گل کی گرو مہرائی دا آشا اے ہے کہ اے جتنے سنسار دے کم نے اتنائی سفر نے جے اس پرماتمانال پریت بنی ہے جے پرماتمانال پریت نہیں بنی پھر ہر کے نام بنا جاگ تندہ جے بوتا سمجھائی ہے پہلا پی سو اندو اندہ پاتشاں نے تاہیتے کا پیت فرمائی جنا دے کور دکھان پہ دورتا او تا فقیر ہاں پر جنا دے ہردے وچ پرماتمانا دا نام ہے او سب تو بڑے امیر ہاں جن کے پر لے تانو بسے تے نر کہیں فقیر جن کے ہردے توم بسے تے نر گھنی گئی ہیر کیونکہ نا پدار تھا دے نال کدے کسی نو شانتی لی مر پاتشاں نے تے بڑے ویر میں نہ سمجھائے ترسنا برلے ہی کی بجیے کوٹ جو رے لا کرو رے منہ ہو رے پرے پرے ہی کھلو جیے ترسنا بجے ہر کے نام مہا سنتوک ہوئے گربچنی پربشیون لگے پورن تھیان تو گل کی جیمن دا جیڑا مقصد ہے او ہے پرماتمہ دا شمرن گھر جیو شمرن نہیں کیتا اور پاویں کتنے پاپڑ ویل ہیں انہا دی کوئی ویلیو نہیں ہر کے نام بینا جگتندہ جے بہتا سمجھا ہیے پولا پی سو اندو اندہ پھر چوتھے پادوچھا گروہ نان کو دے پاتسا جی فیصلہ دندہ کہا دے سچ نام پت اوپ جائیں کرم نام کرتار اکھا جے سچے نام نہ جڑ جائیں ہونے تھے نام دے ممینوں سے ہری ہے سچ نام سچے نام نہ جڑن کر کے پت اوپ جائیں وہ اصلی عزت تیری پلاپت ہون دی جیڑی عزت کدھے مٹائی نہیں ساف جن جن نام تیایا برب سے مندے من اندر ایک دھرے مہا دبس مورت بھرے جس کو ندر کرے نانک منگے در سدان کرپا کرو ہرے اکھا اصلی عزت کدھوں کسنوں ملتی ہیں سچے نام پت اوپ جائیں کرم نام کرتار جنہوں تے کرتار دی بھکشش ہو جائیں تے جنہ دے ہردے وچے پرماتمہ دا نام باس جائیں بس انہوں سچی عزت ملتی اور وہ عزت ایسی ہے جیڑی کھدے بھی کھٹ نہیں سکتی او تاں پوراں کھو نہ ڈھولتا پورا کیا پرب آپ دن دن چڑے سوایا نانک ہوت نہ کھٹ اسی لی پاتشاہ گروہ عرجان دیب جی کہنے پیارے ہو اب ناسی جین کو داتا سمرت سب مل کھوئی گنی دہان بھکتن کو ورتن برلا پاوہ کوئی میرے مان جب گرگو پال پروسوئی جا کی شرن پہیاں سکھ پائیے باہوڑ دوکھ نہ ہوئی بڑ پاگی ساد سنگ پرابت تن پہٹت درمت کھوئی اوہ عزت مل دی ہے جنی نام تے آیا گئے مشکت کار نانک تے مکھ اجلے کے تی چھٹی نار اینس حردے جے وزدے نانک ندری پار نانک جی فرما دے جنہ دے ہردے وچ اتے ہردے دے ددے نو دو لامان جنہ دے ہردے وچ اہن اس دنے راتی اوہ اس پر ماتمہ دا نام واس جائے نانک جی فرما دے اوہ دی ندر کرپا دشتی نام اس سنسار سمندر تو پار لنگ جا تو گھل کی سارے شبد دا نشوڑ اے ہیں کہ ہر کے نام بنا جگت اندا جے بوتا سمجھا یہ پہلا پی سو اندو اندا تو جی تیس منکھا جنب پر ماتمہ دا نام جبے ہیں چونکہ گرو پاکستہ تکنے جنی ایسا ہر نام نہ چہتے ہو سے کاہے جگ آئے رام راجے مانک جنم دلمب ہے نام بنا برتا تب جائے ہونو بتے ہر نام نبی جے ہو اگے پکھا کیا کھائے من مکھانو پھر جنم ہے نانک ہر پائے تو سارے شبدہ نچوڑ اے ہیں پائی جے تے منکھا جنمیت پر ماتمہ دا نام جبے ہیں پھر تے سچی عزت ملے گی تے جڑے دنیاوی تندے نے اے تا سب تندے ہی نے اینا دی او عزت نہیں مل سکتی اینا دی او قیمت نہیں بند سکتی جو پر ماتمہ دے نام جبننا ہو سکتی وائی گرو جی کا کھارسا وائی گرو جی کی پھت